بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم بیک ٹو مائی کچن آج میں شیئر کرنے والی ہوں بنو بیف بلاو کی بہترین ریسپی لازمی ٹرائے کیجئے گا کیونکہ یہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے لیکن سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے ہم ایک پتیلہ لیں گے اس میں ڈیڑھ کپ کے قریب ہم آئل ڈالیں گے کیونکہ ہم باسمتی رائس استعمال کریں اس لئے ہم ایک کلو کے لئے ڈیڑھ کپ آئل استعمال کریں گے اب اس میں اٹھ کریں گے تین سے چار باری کٹے ہوئے پیاز اور اچھی طرح سے مکس کریں گے بار بار ہلاتے رہیں تاکہ پیاز جو ہے وہ ایک جیسے ہی فرائے ہوں اب دیکھیں آدھے جو ہے پیاز فرائے ہو چکے ہیں ابھی مزید اس کو ڈارک براؤن ہونے تک ہی فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں پیاز جو ہے وہ ڈارک براؤن ہو چکے ہیں اس میں ہم آدھا کپ جو ہے پانی اٹھ کریں گے اور تھوڑا سا مکس کریں گے اس کے بعد ہم نے ایک کلو جو ہے وہ گوشت لیا تھا جس کو ہم نے اچھی طرح اوبال لیا تھا ہڈیوں والا گوشت لینا ہے ہڈی بغیر نہیں لینا کیونکہ بنو بیف پلاو میں ہمیشہ ہڈیوں سمیت جو ہے وہ گوشت استعمال ہوتا ہے کیونکہ بنو بیف پلاو کا ذائقہ اسی وجہ سے ہی منفرد ہوتا ہے کہ اس میں ہڈیوں والا گوشت ڈالا جاتا ہے گوشت کو تھوڑا سا فرائے کریں گے اور ایک چمچ جو ہے ہم یہاں پہ نمک ایڈ کر رہے ہیں گوشت کو اچھی طرح سے بھوم لیں گے عموما جو ہے بنو بیف پلاو سیلا میں پکایا جاتا ہے لیکن یہاں پہ میں باسمتی میں بنا رہے ہوں اب اس میں ایڈ کریں گے پانچ سے چھے جو ہے میڈیم سائز کے باریک کٹے ہوئے ٹاماتر اور اس کو بھی بھون لیں گے تھوڑا سا مکس کریں گے اور فرائے کرنے کے لیے رکھ دیں گے تب تک مسالہ فرائے کریں گے جب تک اس میں سے گھی نہ نکل آئے اس ٹیچ پہ ہم اس میں ڈالیں گے سابود ہری مرچیں سات سے آٹھ اور گرم مسالہ دو ٹیبل سپون اب اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اس طرح سے ہمارے ٹاماتر جو ہے وہ اچھی طرح گل جائیں گے اب دیکھیں مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے فرائے ہو چکا ہے اس سٹیج پہ ہم اس میں دو لیٹر پانی ڈالیں گے یا پھر اگر آپ نے یخنی جو ہے وہ نکال کے رکھی ہوئی ہے یخنی لازمی آپ نے جو ہے وہ نکالنی ہے تاکہ جو پلاو ہے وہ ہمارے پاس بہت اچھا پکے تو یخنی جو ہے وہ ہمارے پاس تقریباً ڈیڑھ لیٹر تھی آدھا لیٹر میں نے ایکسٹرا پانی ڈال دیا تھا پانی جو ہے وہ اوبل رہا ہے اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے چاول جو کہ ہم نے ایک گھنٹہ پہلے بھی کوئے تھے آپ تیس سے چاریس منٹ پی بھی کوکے رکھ لیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے چاول ایٹ کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چاول ڈالنے کے بعد آپ اس کا نمک جو ہے وہ چیک کر لیں اگر آپ کے پاس نمک کم ہے تو پھر اس میں اور ایٹ کر لیں میں نے ایک نمک چیک کی ہے تو نمک بلکل برابر ہے کیونکہ میں نے یخنی میں بھی تھوڑا سا نمک پہلے سے ڈال کے رکھ دیا تھا اس کو ڈھک لیں گے اور ون تھرڈ جب پانی ہمارے سوک جائے پانی جو ہے وہ سوک جائے تو پھر ہم نے اس کو مکس کر دینا ہے بار بار مکس کرنے سے چاول جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو اس لیے آپ بار بار مکس نہ کچھے گا اس کے بعد ہم اس کو ارینج کر کے اور اس کو دم پر رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ تک دم دیں گے اگر آپ زیادہ دم دیتے ہیں تو اور زیادہ اچھے بنیں گے لیکن آپ نے صرف اور صرف دس منٹ تک جو ہے ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے اور اس کے بعد دس منٹ تک اسی طرح چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں دم جو ہے وہ آگے ہیں ہمارے چاولوں کو اور ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں نہ ہی زیادہ نرم ہیں اور نہ ہی زیادہ سخت ہیں بلکل جو ہے ہمارے ریسٹورنٹ سٹائل میں بنے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس ہوتلوں میں ملتے ہیں ویسے ہی بلکل بنے ہیں لازمی ٹرائے کیجئے گا کیونکہ اب یہ بکرا عید ہے تو سب کے پاس گوشت بہت زیادہ ہوتا ہے ہٹیاں بھی ہوتی ہیں تو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور فیڈ بیک اپنا لازمی دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا میری آنے والی نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ